جنپد مراد آباد میں مسلم سمدائے نے بھائی چاری کی مثال پیش کرتے ہوئے کعوریوں پر پشورشہ کی اور کعوریوں کا ساغت کیا ہے صویرے سے ہی مسلم سمدائے کے لوگوں نے کٹگر تھانا چھت سے ہو کر گزرنے والے کعوریوں کا پشورشہ کا ساغت کیا ہے شرابڑ ماس کا تیسرا سنبار آنے والا ہے بڑھ چڑھ کر سوی کعوریے ہر دوار سے جل لے کر اپنے اپنے گنتف کی اور پر ستھان کر رہے ہیں تو وہیں اسی کو لے کر جنپد مراد آباد میں ایک الگ ہی نظارہ سامنے آیا ہے یوں تو مراد آباد گنگا جمنا تہذیب کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سوی دھرم کے لوگ آپس سے مل جل کر رہتے ہیں میرا نام محمد نومان منصوری ہے اور میں عدیشو ہینڈی گراف ڈفلیمنٹ سوسائیٹی مراد آباد کی آئیڈیزن ایسسیشن کا آج جو کارکرم ہوا ہے یہ کامنیوں کو جو شبک ہمارے بھائی گنگا جل لے کر حلیدوار سے اور گڑھ سے لے کر آ رہا ہیں ان لوگوں کا آج یہاں پر سواغت پروگرام رکھا ہے گنگا جمنا بھائی چارہ جسے کہتے ہیں گنگا جمنا بھائی چارہ اس کو قائم اور دائم رکھنے کے نہیں ہے آج ہمارے شہر کے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے ثابت کر آیا ہے کہ ہم لوگ تہذیب جو ہماری جو تہذیب ہے اس کو قائم رکھیں گے اور ہم لوگ آپس میں پیار محبت باٹھتے رہیں گے دیش میں پیار و محبت کا محل قائم رکھیں گے اس میں ہمارے شہر کے زرادیگاری ہمارے برش پلس تیشک کپتان زاف اور سرکل آفیسر پولیس اور پشاسن کے لوگوں کا سیوگ رہا میں دیشواسیوں سے کہوں گا کہ آپ ہر جگہ ہر شہر میں ایسے ہی آپس میں محبت اور پیار رکھیں جس سے کہ نفرتوں کا محل ختم ہو اور محبتوں کا محل قائم ہو دیکھیں ساون کا تیسرا سومار کل آنے والا ہے آج کا وڑیے گوجر رہے اس کو دسٹکت رکھتے ہوئے یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے پولیس بھاگ دورہ کیمپ لگایا گیا یہاں ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے دورہ بھی ایک کیمپ لگایا گیا ہے اور بہت ہی بھائی چارے کے ماحول میں کا وڑیوں کا یہاں سواگت ہو رہا ہے ان کے پرساد آدھی کی بھی بیوستہ یہاں کی گئی ہے اور اس کے علامہ سہر میں جس مارک سے کا وڑیے گوجریں گے وہاں پر سفائی کی بیوستہ لائٹ کی بیوستہ سڑکوں میں سڑکے گڑھا مکت رہیں یہ سب کی بیوستہ کی گئی ہے اور ایک اچھے ماحول میں کا وڑ کی آترا سمپن ہو رہی ہے اور یہ بیوستہ ہماری کل تک جائی رہے گی اور پھر اسی طرح کی بیوستہ جو ہمارا چوتھا سو مار ہوگا اس میں بھی ہم لوگ اسی طرح کی بیوستہیں کریں اسی کی ایک سیدھی مثال آج جنپت مراد آباد کے کٹگر تھانہ چھت سے سامنے آئی ہے جہاں پر مسلم سمدھائے کے لوگوں نے ہرے دعا سے جل لے کر رامپور اور آنستان کی اور پرستان کر رہے کعوریوں کا پش ورشہ کر سواگت کیا ہے وہیں بندارے میں کعوریوں کو پرستان کر کعوریوں کی سیوہ کی ہے بھاری سنکھیا میں سبھی مسلم سمدھائے کے لوگ اکتر ہوئے اور کٹگر تھانہ چھت سے گزر رہے سبھی کعوریوں پر پش ورشہ کی اور ان کو پرستان کر بھائی چاری کی مثال پیچ کی ہے جس سے صاف طور پر پرتیت ہوتا ہے کہ مراد آباد گنگا جمنی تہذیب پر ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سبھی لوگ آپس مل جل کر رہتے ہیں سلاہ الدین منصوری آج مراد آباد کٹگر تھانے کے سامنے کیم لگا کر شپ بھکتوں کا پھول ڈال کر اور یہ پھول دے کر کے ان کا سواگت کیا گیا ہے جس طریقے سے ہندو مسلم سکھ عیسائی ایکتا کا پرتیت پورے ہندوستان کے اندر ہے اسی کو قیم لکھنے کے لیے انہی پیار محبتوں کو انہی انسانیت کو قیم لکھنے کے لیے آج اس کام کو کیا گیا ہے کیونکہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تیواروں کو مل جل کر منانا چاہیے ایک دوسرے کے تیواروں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے اسی کو ہم نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور ان کا سواگت کر کے یہ سندیج دینے کا کام کیا ہے جو لوگ ہندوستان کے اندر نفرتوں کا محل پیدا کردہ ہیں وہ نفرتوں کا محل پیدا نہ کر کر بھائی چارگی کو بڑھائیں پیار محبت کو بڑھائیں اور انسانیت کا پیغام دے کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جھول کر رہنے کا کام کریں جب ہی ہمارے ملک کی ترقی ہوگی ہمارے شہر کی ترقی ہوگی ہمارے پردیش کی ترقی ہوگی ہمارے پردیش کے لوگوں کو شہر کے لوگوں کو کاروبار ملے گا اچھی ویوستہ ملے گی اچھی سویدہ ملے گی اسی کے لیے ہم نے آج یہ کاریہ کیا ہے میری دیش واسیوں سے یہی اپیل ہے کہ ہم ہندوستان کے واسی ہیں ہمیں ہندوستان کے اندر ہندو مسلم سکرسائی گنگا جمنی تہذیب جو بنی ہوئی ہے اس کو بڑھائے بنائے رکھنا ہے اسے بلقرار رکھنا ہے اسے ٹوٹنے نہیں دینا جس طریقے سے یہ پھول رنگ برنگے ہیں اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی رنگ برنگے ہیں اسے بالکل گلدستہ بنائے رکھنا ہے اس گلدستہ کو بکھڑنے نہیں دینا ہے سمجھ دوارہ یہاں پہ کامڑیوں کا سواگت اور ان کے لئے سویف سائی کرائی گئی ہے گنگا جمنی تہذیب کے لئے جو مرادوات پہلے بھی جانا جاتا ہے تو اسی کے انوپالنگ میں اسی کے اسی کو دوبارہ شو کرنے کے لئے یہاں کافی ہمارے بھائیوں نے یہاں کارکرم کیا ہے تو انتے پھول ورشا کیا ہے انتے لئے کھانے کا انتظام کیا ہے اور ان کے رکھنے کا بھی شمر جگہ جگہ پہ انہوں نے رکھوائے ہیں اور اس میں تھانا کڑھگر پولیسہ سیو کڑھگر کے ساتھ انہوں نے مل کے کارکرم کرائے ہیں اور یہی